اسلام علیکم دوستو ملک سراج احمد آپ کی خدمت میں حاضر اس وقت ہم دیرہ غازی خان سے جا رہے ہیں فورڈ منرو کی طرف اور گردو صرف ذرا پہلے ایک سٹاپ ہے جس کو ڈاڑا کو سٹاپ کہا جاتا ہے اور اثر کا ٹائم ہے یہاں پر تو نماز کے لیے دوستوں کا یہاں پر سٹاپ ہوا ہے اس جگہ کی خوبی یہ ہے کہ جب روڈ اچھی حالت میں نہیں ہوتی تھی تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر پینے کا پانی ہوتا تھا یہ مٹکے وغیرہ ہوتے تھے اور یہاں جو لوگ فورڈ منرو کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو گاڑیاں یہاں پر رکھتی تھیں اور یہاں پر وہ لوگ پانی پیتے تھے تو یہ پانی آج بھی یہاں پر دستیاب ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں یہ چھوٹی سی مسجد ہے مسجد کے ساتھ ایک پتھر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سامنے ایک پتھر نظر آ رہا ہوگا یہ بنیادی طور پر ایک مذہبی حوالے سے اس کا ایک پس منظر ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے ڈاڈا مانا ان کا جو مذہب ہے وہ اس پہاڑ کی یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہاڑ کی دوسری سمت ہے تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی چھوٹی پھینکی تو وہ چھوٹی آ کر اس پتھر کے اوپر گری اور یہ پتھر دو ہیستوں میں تقسیم ہو گیا تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پتھر جس کے اوپر یہ جھنڈے وغیرہ اس کے اردگر لہرہ رہے ہیں تو یہاں پر لوگ آتے ہیں جو مقامی ہیں حاضری دیتے ہیں تو بڑے خوبصورت لوکیشن ایک خوبصورت مقام ایک چھوٹی سی مسجد مسجد کے ساتھ پینے کے پانی کا بندوبست مسافروں کے لیے یہاں پر ایک اگر آپ رکھیں تو یہ آپ کو چائے وغیرہ بھی پلاتے ہیں بطور مہمان اور اگر افتاری کا وقت ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ارنیمنٹ ہو رہا ہے یہاں پر تیاری ہو رہی ہے تو یہ افتاری وغیرہ کر رہے ہیں تو آئیے آج پوچھتے ہیں کہ جی اس جگہ کے مطالق کو تھوڑا سی یہ جو افتاری وغیرہ ہوتی ہے اور یہ جو پانی وغیرہ کا سلسلہ یہ کب سے شروع ہے اور کیسے چل رہے ہیں تو سر آپ ذرا تھوڑا سا آج آئے تھوڑا سی بات کر لیں اس جگہ کے مطالق آپ کی کیا یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں یہ لوگ جو ہیں پہاڑ والے اس علاقے کے لوگ یہاں پر ایک بزرگ ہیں ان کو ڈاڈا مانا کہتے ہیں ان کا وہاں پر مزار ہے دربار بنی ہوئی ہے یہ اس علاقے کے لوگ اپنی منتیں اتارنے کے لئے ادھر جاتے ہیں اور یہاں سے پیدل جاتے ہیں کافی اونچائی پر ہے وہ اور یہ ان کی مختلف روایات ہیں یہاں پر اس پتھر کے بارے میں اسی بزرگ کے نسبت سے اسے بھی ڈاڈا کو کہتے ہیں اس جگہ پر ایک سٹاب بن گیا ہے یہ اس دربار کے خلیفہ ہیں یہاں پر انہوں نے یہ پانی کا بندوبست کیا ہوتا ہے اور ماہ رمضان میں اس وقت یہاں افتار کا بندوبست آتا ہے تو بڑی کثیر تعداد پر یہاں سے بلوچستان جانے والے یا بلوچستان سے پنجاب آنے والے مسافر حضرات یہاں ٹھہرتے ہیں یہاں اپنی طرف سے یہ کافی بندوبست کیا ہوتا ہے یہ خلیفہ ہے جو اس وقت یہاں پر کھانا کرتا ہے جی جی یہ راڈا مانا کے خلیفہ ہیں ان کا نام ہے ہیری جی ہیری یہ وزیر محمد ہے یہ دونوں بھائی ہیں اس کو موٹو کہتے ہیں یہ نظیر محمد ہے یہ خود اپنے ہاتھ سے پکاتے ہیں یہاں روز کبھی سبزی کبھی دال کبھی گھوٹی یہ ہمیں بچپن سے بے گئے کتنے سالے گئے ہیں مثلا ہم کو یہ کمیز ساس ہوا نتائی تنے بچے سامنے بے گئے ہیں کمی عرض ہوگی آپ اس کو بیمارہ تو پچ پنچہ سال عمرہ ہو رہا ہے نا پچہ سال ہو گئے اس حضرت سے اس حضرت سے بہلے ہو گئے ہیں مائک لے لیں آپ والد صاحب بیٹھا ہوا تھا اس سے بعد پھر ہم لوگ بیٹھا ہوا ہے اس وقت ہم لوگ آباد کی ہوئے اللہ پاک کرنے والی چلانے والی ہے مالک اور یہ سبیل ہے ادھر چل رہی ہے یہ آپ یہاں پر جائیں اور جو دیکھیں یہ بھی آپ کا حصول ہے یہ فری ہے اللہ کے رضا پہ اور دربار ہے روزہ کھولنے کے ٹیم کسی کو ادھر شام پہ گاڑیاں رکھتے ہیں ڈیو رکھتے ہیں ہائیہ موٹ سے کلوالے مسافر چالیس چاس مندر شام ہار ڈیلی پہ روزہ کھولتے ہیں کسی کو زیادے بھی ہوتے ہیں یہ سفری مسافر ادھر رکھتے ہیں یہی پانی ہم جا کے فورڈ منڈ رو بھار کر لاتا ہوں ٹینکی مانگواتوں دو ہزار پہ کے اس وقت ٹینکی آتی ہے یہاں سبیل ہے کسی سے مانگتے نہیں ہے کہ پیسے دو جا کانا ہے جا چاہے ہیں یہ چیزیں پہ چل رہی ہے ہر ایک خوشی ہے جتنا دے ہستے تو یہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ پیسے دو کسی کو دال ہے کسی کو سبزی ہے کسی کو گوشت بناتے ہیں یہ مطابق اور توبی والی روٹی ہوتے ہیں تنور والی نہیں ہے دوسری موٹی روٹی ہوتے ہیں چالیس پچاس روٹی پھکا کر لاتے رکھتا ہوں گھر یہ ساتھ ہے یہاں پہ سالان یہاں پہ موقع میں پھکاتا ہوں روح بناتے ہیں پانی پروٹ مسافریں کے لئے تیار کر رکھتا ہوں کسی کے ذات مانگتے نہیں ہے کہ بھائیت نہ دو مردی ہے دل کرے دے نہ دے مردی ہے کسی کے ضروری نہیں اللہ اللہ یہ ہے جی فورمنرو کے ٹریک کے اوپر ڈاڑے مانا کا وہ سٹاف جہاں پر لوگ رکتے ہیں مسافر اور ان کو یہاں پر چائے پانی اور استاری وغیرہ کرائی جاتی ہے ایک خوبصورت روایت اور خوبصورت مقام نارملی ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک بار یہاں پر کیونکہ وہ کافی سفر کر کہہ رہا ہوتے تھے یہاں پر سٹاف ضرور کریں شکریہ جی